مجھے ایک بہت سمجھ نہیں آتی پاکستان کا سب سے مشکل امدحان دے کے جو سی ایس پی افسر بنتے ہیں بڑے بڑے پولیس والے بنتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا دیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کا کوئی ویجن ان کا کوئی ایکسپوریر نہیں ہوتا یہ وہاں سے بھی کوئی سیکھ کے نہیں آتے پب جی بین کر is this the solution for god's sake آپ کے ملک میں پہلے آئی ٹی کا بڑا غرب ہو چکا ہوا ہے انڈیا صرف آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے ایک سو تریپل ارب ڈالرز ہم ٹک ٹاک بین کر دو پب جی بین کر دو کل لوگوں کے ہاتھ میں ملک دے دیا یار ہم اتنے گومبلو ہیں نا اس قدر گومبلو قوم بن چکے ہیں نا ہمیں ککھ نہیں پتا جو چیز ہمیں آتی نہیں ہے نا اس کو بین کر دو یا اس کو حرام کرا دے دو ہمیں آتی جو نہیں ہے نمسکار دوستو سوکت عرب سبی کا تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اور آج یہاں پہ پاکستانی میڈیا لگ ہوئی چیخ رہی ہے کہ ایک پاکستانی لڑکے نے پب جی کے چکر میں اپنی فیملی کو مار دیا اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ پب جی کو بین کرنے کے تیاری میں لگی ہے جس کو دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا سوک میں ہے کہ ایک تو ویسے ہی پاکستان میں ڈیجیٹل میں بہت پیچھے ہے اور اوپر سے پاکستان میں ریفارم لانے کے بجائے چیزوں کو بند کر دی جاتی ہے پاکستانی میڈیا رو رہی ہے ایک تو ویسے ہی دیجیٹل میں انڈیا سہی دنیا ڈیجیٹل میں آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے لیکن پاکستان بہت پیچھے ہے تو فرنس آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک لڑکے میں چودہ سالہ لڑکے نے اپنی ماں کو بھی مار دیا کنپٹی پر بندھوک رکھ کے اپنے بہن اور بھائیوں کو بھی مار دیا جو اس سے چھوٹے تھے کیوں لڑکا دن رات پب جی کھیلتا تھا ماں پب جی کھیلنے سے روکتی تھی ایک دن وہ اس سے میں آکے اس نے اپنی ماں کی پسٹول اٹھائی اور ماں کو مار دیا اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو مار دیا پولیس نے تفتیش کی پتا چلا یہی مجرم میں اس کو پکڑ لیا خیر اب جناب جرم کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس بڑا بہترین کام کرنے جا رہی ہے وہ پب جی کو بین کروانے کے لیے عدالت پہنچ چکے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی پاکستان کا سب سے مشکل اندہان دے کے جو سی ایس پی افسر بنتے ہیں بڑے بڑے پولیس والے بنتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا دیرونی دنیا میں کیا ہوتا ہے ان کا کوئی ویژن ان کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہوتا ان کو باہر بھی بھیجا جاتا ہے کورس کروانے کے لیے دیرونی در ٹریننگ یہ واضح بھی کوئی سیکھ کے لیے آتے is this the solution پب جی بین کرو is this the solution for god's sake آپ کے ملک میں پہلے ایٹی کا بڑا غرب ہو چکا ہوا ہے جو دن مجھے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ایک پیمنٹ انڈیگریشن کروانی تھی میں گیا بینک مجھے اپنے چکرا کے رہ گیا نہ paypal ہے نہ stripe ہے کوئی third party payment gateway نہیں لگتا international transactions کے لیے ہماری ملک کے اندر کام یہاں سے بکڑنا پڑتا ہے کوئی بھی ایٹی کا کام اور digitally ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں انڈیا ایک سو تریپ من ارب ڈالرز کی ہماری total exports پتہ کتنی ہیں ببشکل پچیس ارب ڈالر total exports انڈیا صرف ایٹی ایک سپورٹ کرتا ہے ایک سو تریپ من ارب ڈالرز صرف ایٹی باقی سپورٹ چھوڑ دیں آپ اس کی ہم ٹک ٹاک بین کر دو پب جی بین کر دو اپے پب جی نے نہیں مروائے ہر چیز کی ایکسس غلط ہوتی ہے اکل کے اندھو دنیا بھر میں لوگ پب جی سے ٹورنمنٹ کر کے پیسے کمارے ہیں انٹرنیٹ پہ پون بھی ہوتی ہے انٹرنیٹ بھی بند کر دو ٹویٹر پہ کونسی گندی پون ویب سائٹ کا ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے عدلیہ کو دیکھ لو بین کر دو پولیس بین کر دو اور تو انہوں کوئی کم نہیں تمہیں ریفارم کا کوئی پتہ نہیں ریفارم کیا ہوتی ہے ٹکل لوگوں کے ہاتھ میں ملک دے دیا یار لو جی سی ایس پی آفیسر ہیں ہم یہ سی ایس پی آفیسر ہوتی ہے یہ پڑھ کے جاتے ہو تم لوگ سیاسی دان تو ہوتی ہی نلنے یہ مجھے پتہ ہے باہر جا میرے بھائی دنیا کہاں سے کام ہونچ گی ہم اتنے گنگلو ہیں اس قدر گنگلو قوم بن چکے ہیں ہمیں ککھ نہیں پتا لوگ یہاں پہ پیسہ کمارے ہیں اور تو بیٹھا رہے ہیں میرا بھائی ڈھلکی بجانے کے لیے یہ بھی حرام ہے یہ بھی بین ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی بین ہے ککھ کا پتہ نہیں ہے ہمیں جو چیز ہمیں آتی نہیں ہے نا اس کو بین کر دو یا اس کو حرام کر دے دو کہ ہمیں آتی جو نہیں ہے اور آج اگر آپ ڈیجیٹل ریلم کے اندر نہیں گھسیں گے آپ پیچھے رہ گئے نا کوئی ملک پوچھے گا بھی نہیں آپ کو چیزوں کو جانے چیزوں کو سمجھیں دنیا بہت آگے جا چکی ہوئی ہے آپ کا حوصہ آیا ملک انڈیا بہت آگے جا چکا ہوئے